یہ بہنہ سکھاتی ہے اب اگر تم ایسکیوچ کے مادھیم سے یہی بہتے رہے تو تم ریال بہاو پھلو جاؤ اور اگر تم نے بودھ پوربہ کے بات سمجھ لئے کہ یہ سنسار بہنے کا سر مادھیم ہے تم اس میں کچھ پا نہیں سکتے کیونکہ جو چیز تم پا لیتے وہ تو مٹی ہو جاتی اس سے تو تمہارا بہابند ہو جاتا مجھا دیکھو مجھا دیکھو کہ تم دوڑ رہے ہو کہ کچھ مل جائے اور جو مل جاتا وہ بہابند کر دیتا تو اچھا ہے کہ تمہارے چھتے میں جو مل جاتا اس سے تم راجی نہیں ہو پاتے کیوں نہیں ہو گئے راجی بہنہ بہنہ تم جی نہیں سکتے بہنہ تمہارا آنواری ہے تو کوئی اور اس کیچ پکڑو گئے جو مٹی ہو گیا اب اتنے دن جو چیزیں ہم نے چاہیے بھی سب مٹی ہوتی چلی گئی تو اگلی چیز کے دھوکے میں اب نہیں پڑنا اب کیا ہے کہ ہمیں بہاو کی کیمشٹی پکڑ لینے اس کیوچ کو نمسکار کرنا کہ تُو نے بہت دیا تُو نے سکھا دیا یہاں آپ چت میں جسے سچ میں بہراغے کہتے ہیں وہ گھڑتا ہے اب تم بہتے ہو راجی کے کارن راج چھوٹ گیا کیونکہ بہاو کی کلا آگئے اور جب تک بہاو کی کلا نہیں آگی راج چھوٹنے والا ہے نہیں وہاں رہ نہیں ہے کوئی اپائے نہیں ہے جیسے جیسے تم اپنے میں بہوگے اس کی چھوٹنے لگیں گے اور بہنے کا جو آنند ہے عدبھت آنند ہے بہنا ہی جندگی ہے جندگی رک جاتی ہے رک جاتی ہے سب کچھ گڑھ بڑھ سا لگتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی این کے این پرکلیرنس ہے کوئی نہ کوئی سادن جوڑ کے بہنے کی کلا سیکھ لیتے ہیں دندے بگڑ جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے گھڑ پرینڈ چھوٹ جاتے ہیں بڑے دکھ اب کوئی دکھ بک نہیں ہو رہا ہے جس سارے خیل کیوں ہو رہے ہیں کہ وہ چیزیں کیوں چھوٹ رہی ہیں میں چھوٹے نہیں سکتی جن کے مادھیم سے تم بہن نہیں سکتے وہ اپنے آپ چھوٹیں کیونکہ ان کے ساتھ تمہیں رپلسن ہوگا تمہیں رپلسن آنے لگے گا رپلسن کسی کاری کارن سے نہیں آرہا بہا بند ہو گیا کیونکہ من ہمیسہ نئے میں بھروسہ کرتا ہے جیسے ہی نئے کا چناؤ کرتا پھر بہتا ہے اس لیے تو من ایسے کھیل کھیلتا رکھ اس من کی چالاکی کو سمجھنا پورے بیان کو سمجھنا اگر تمہیں یہ بہت گھڑ جائے اس لیے میں کہتا ہوں دھرم is the supreme understanding دھرم ایک گہری سمجھ کا نام ہے چیزوں کو جیوکیتے ہو دیکھو کہ کیوں ہو رہی ہیں اپنا پروجیکشن میں ڈال جیوکاتے ہو دیکھو اور جب جیوکاتے ہو دیکھو گے تو تم ہر چیز سے مقت ہو جاؤ اور اس کی کیمیسٹری وہ کیوں ہو رہی تھی اس کی کیمیسٹری پکڑ میں آ جائے کہ تمہارے بہنے میں تمہیں مجا آ رہا تھا اس لیے تم سنسار کتنی پیوڑا ہو رہی ہو پھر بھی تم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ بہاوپند ہو جائے گا تو جندگی مر جائے تو اب یہاں سے دھرم شروع ہوتا ہے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں سے دھرم شروع ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی ان چیزوں سے دھکنے لگتا ہے یہ دھوکے ہی ہیں اور کھیل میرے بہنے کا ہے جب بہنے کی کلا آ گئی تو یہ ایکسکریٹ چھوٹ جائیں گے اور پھر جب تم اپنے میں بہنہ سنو کرے دو ہی ساتھ سے بہت سکتے ہو ایک صدگروں کے پریم میں اور ایک دھیان میں دھیان میں بہنہ کیا ہوتا ہے ہماری جو جندگی ہے وہ برٹیکل ہے ہوریجنٹل نہیں اور برٹیکل جندگی کوئی جندگی نہیں ہوتی وہ بس ایسی گول گول گھومتی ہے گول 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 گھومتی جاتی ہے بس وہ گول گول گھومنے ہمارے پیچھے بھی جب بہتے چلے جاتے ہیں پاتے کچھ نہیں کبھی نہیں پاسکتے نہ نشنطہ آسکتے کیونکہ اس کی اچھ کب چھوڑ جائے کوئی بھروسہ نہیں اس لیے تمہیں بڑا چنتت ہونا پڑتا ہے بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ سمجھوتے کرنا پڑتی ہے اس کھیل میں لیکن اگر تم لبنے کی طرح جاؤ گئی لبنے سمجھتے ہو اوپر کی طرف جانے بھکتی ہے ہم سے اوپر ہم سے اوپر تو ہمارا سدگرو ہے اگر تم ہم سے اوپر جا رہے تم تم سے اوپر جا رہے تم تم سے اوپر بہنے لگ ایسے نہیں بہ رہا بہنا شکھا دیا سمجھتے ہو اب تم ایسے بہو گی یا تو اپنے سرشت کی طرف بہو گی یا پھر اپنے بھیتر بہو گی اپنے بھیتر بہنے کا نام دھیان ہو اور اپنے پورے باہر بہ رہ ہو کسی کے پریم میں اور وہ سدگرو کے پریم میں ہی بہا جا سکتا ہے کیونکہ دوسرے پریم تو پھر برٹیکل ہے وہ ایسے گھومتے تو بہنے کا ایک مجا لیتے رہتے ہو ساری جندگی کنکنی کنکنی وہ میڈک والی کہانی کئی بھگوان وہ ہی ہوتی ہے اور ایسے دھیرے 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 کر کے تم چلتے رہتے ہو اور سدگرو کے پریم میں جب تم بہتے ہو تو سمر پڑھ سدگرو کا پریم تو ایک راستہ ہے اس کے پریم میں پڑھ جاؤ اپنی بھول جاؤ سب کچھ اس کے پریم میں دیوانے ہو جاؤ تو آپ کا اپنے سے اوپر بہا جائے گا یا پھر اپنے پریم میں پڑھ جاؤ اپنے بھیتر گھوش جاؤ تو آتر کی آترہ میں جب تم گھوش ہوگے کیا ہے آسمان میں تو نہ نیچے ہے نہ اوپر اندر تو نہ نیچے ہوتا نہ اوپر ہوتا ہے تو جب اپنے بھیتر گھوش جاؤ گے تو بھی تم اسی عوستہ کو اپلکت ہو جاؤ گے اور اپنے اوپر چلے جاؤ گے تو اب یہ برٹیکل جو جندبی ہے اس نے ہمیں سکھا دیا ہے اس سے تھوڑے ہمیں سیکھ لینا ہے سمجھ لینا ہے اور چھما کرنا ہے اور دھنبات لینا ہے اب میری بات پوری ہوئی کل سائے